اسے وضو نہیں پوٹا کرتا آپ نے نمازوں کے اندر جو صورتوں کی ترتیب کے بارے میں کوئسن کیا تو عموماً یہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جب مثلاً زہر پڑھ رہے ہیں اور زہر کیا انہوں نے پڑھنی ہے بارہ رکعتیں تو وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ پہلی رکعت میں جو صورت پڑھیں گے اس کے بعد ترتیب سے چلتے ہوئے آخری رکعت کے اندر صورہ ناس ختموں میں شاہئی ہے یعنی جب آخری کے نفل پڑھنا ہوں یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا تو جو پہلی اور دوسری رکعت ہیں بس اس میں آپ کو آیات کا یا صورتوں کا خیال کرنا ہے کہ ان میں ترتیب بہم جدہ جدہ ہونی چاہیے یعنی جس ترتیب سے قرآن ہے پہلی رکعت میں پہلے حصہ دوسری رکعت میں اس کے بعد والی آیت یہ ہے بعد والی صورت اس کے بعد مثلاً آپ جیسے زہر کی چار سنتیں پڑھ رہے ہیں پہلی دو میں جو آپ نے صورتیں پڑھی انہی کو بہینی دوسری دو میں پڑھ لیجئے کوئی فرق نہیں پڑھے گا اسی طرح انہی دو کو پھر آپ فرض کی دو کے اندر پہلی دو کے اندر پڑھ لیں پھر اگلی سنتوں کے اندر پھر نوافل کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے شریعت کا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ آپ ہر رکعت میں علیدہ لیدہ صورت پڑھیں اور ترتیب کے ساتھ پڑھیں بلکہ صرف پہلی اور دوسری کسی بھی سنت ہوں فرض ہوں وطر ہوں ان کی پہلی اور دوسری کے اندر اسی طرح تیسری اور چوتھی کے اندر ان میں بس یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ علیدہ لیدہ صورت پڑھ لیجئے اور ترتیب سے پڑھ لیجئے فرض کے اندر خصوصی مطالبہ ہے شریعت کی طرف سے کہ علیدہ لیدہ صورت میں لالی جائے ورنہ سنت نوافل میں تو یہاں تک اجازت ہے کہ آپ ایک ہی صورت کو ہر رکعت میں پڑھ لیں چاہے آپ کو دیگر صورتیں بھی یاد ہیں تو کوئی کراہت نہیں ہے اس میں تو لہذا تشویش کے دورت نہیں ہے آپ صورتیں پڑھتی چلی جائیں جس ترتیب سے پڑھنا چاہیں اس میں